نہیں چاہیے لوگ کریں کبھی کبھی اگر کوئی ناغاز کر لے مگر انکار نہ کریں سنت کی تخصیف نہ کریں کہ یہ کوئی معمولی چیزہ پھر کوئی بات جزاکم اللہ خیرہ مولانا ایک بہن نے ہمیں سوال بیجا ہے کہ میں نے شوال کے چھے روزوں کی نیت کی ابھی صرف چار رکھے تھے کہ میں بیمار ہوگی اور ماہ شوال گودر گیا کیا اب مجھ پر شوال کے دو روزوں کی قضاء واجب ہے جوا مرحمت فرما دی دی میری بہن شوال کے چھے روزے پہلے ہی لازم نہیں ہیں اس لیے ان کی قضاء کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا آپ نے چار رکھ لیے اگر رہ گئے آپ اس مہینے میں بھی رکھ لینا تو پھر اجر مل جائے گا کیونکہ آپ کی نیت شوال میں رکھنے کی جی وہ قضر پیش آ گیا آپ کا کوئی قصور نہیں آپ اس میں بھی رکھ سکتے جیسے آپ نے ایک صاحبی سے پوچھا جو ہر مہینے کے آخر میں روزے رکھا کرتا تھا سرار شابان تو آپ نے بہت تم نے رکھے اس نے کہا نہیں فرمایا ان کی بجائے دو روزے رکھ لیں دوسرے مہینے میں اس لیے نا نفلی روزے دوسرے مہینے میں بھی رکھ لیں جیسے آپ کی مجبوری ہے تو آپ کو شوال والا یگر ملے گا باقی لازم نہیں اگر آپ نہ رکھے تو پیار بھی لازم تو نہیں تھے جزاکم اللہ خیرہ مولانا جیسا کہ پچھلے اتوار کے روز آپ نے فرمایا تھا کہ بینک جو ہے وہ بے شمار کاروبار کرتا ہے جس میں سماجی خدمت بھی ہے انسانی خدمت بھی ہے مالی لیندین بھی ہے تو ایک بھائی نے اسی کے متعلق ایک سوال ہم سے پوچھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بینک بے شمار سماجی اور مالی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ سودی لیندین بھی کرتے ہیں جبکہ تحریر کرنا میری ذمہ داری ہے اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سود کھانے والا کھلانے والا لکھنے والا اور گواہی دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو تو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر میری تسلی اور تشرفی فرما دیجئے سلی تشرفی تو میرے بھائی آپ کی ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سود بہت بڑا گناہ اللہ رسول کے خلاف اعلانیں جانگ ہے اور حضور نے جو اس کی نظامت میں فرمایا کہ ایک درمی ماہ کے ساتھ جناہ سے چھتیس گناہ زیادہ گناہ ہے تو ہم کیا کریں کہہے تو یہ بہت بڑی برائی مگر اس کا حل یہ نہیں کہ ہم فتوے جاری کریں ساری دنیا اس مسئیبے میں پھنسی اور آپ ہی مانتے ہیں کہ بہت سارے کام تو لیندرین کے ملکوں کی اس میں کی وجہ سے ہو رہا ہے تو نہ تو ہم یک نام ان کو ختم کر سکتے ہیں نہ ان کا کوئی متبادلی ہے ہمارے پاس تو اس لیے جیسے رسول کریم پر آیات تو سود کی اتر گئی تھی میں نے کئی بار یہ بات درائی اعلان ہو چکا تھا کہ حرام ہے مگر آپ نے بند کرنے کا اعلان خطبہ حجت الودا میں وفاد سے دو چار مہینے پہلے کیا کہ میں نے آج سود ختم کیا اور سب سے پہلے میں حضرت ابباس کا کرتا ہوں آپ نے بھی نہیں ختم کیا ایک چلتا ہو اس نظام جو اس کو فور نہیں ہکا جا سکتا تو یہ چلتا رہے گا آپ ملازمتیں کریں اللہ سے معافی مانگتے رہے ہیں صدقے بھی دیتے رہے ہیں اور آپ اگر حلال کلاش کریں گے تو میں نے تو کئی مرد بارس کیا ایمان داری سے کہ ہم جو خطابت کر رہے ہیں اس کی روزی کونسی حلال سارا باطل نظام میں یہ لوگ جو سرمایہ دار ہمیں دیتے ہیں مشاہرے یہ بھی ایسی کسود سے لیتے ہیں کہاں سے لائیں گے کچھ نہیں باطل نظام میں حلال روزی نہیں مل سکتی یہی بہت ہے کہ جتنا آدمی بچ سکتا بچے اور ساتھ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور جو کرنے کا کام ہے اس کی طرف ہم توجہ کریں کہ مسلمانوں میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہم نجاست کی دیری پر بیٹھے ہوئے ہیں اس اضطرار کو ختم کرنا اسلام لانا اور غلبہ دین کا ہو جائے نجات ہو جائے ہماری اس باطل نظام سے اس کیلئے اگر کوشش ہم کریں نا ہمارے دلوں میں یہ طرف ہو تو اس بوری دور میں یہ گناہ جو ہے انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے آخر شراب بھی صحبہ پیتے رہے ہیں یہ صورت بھی چلتا رہا مجھ سے بھی ہوتے رہے بڑی دیر پاس حضور نے روکے آپ یہ کہتے ہیں نہیں روک بھی روک بھی کتنی مزد باد روکے تھے آپ نے وہ ماحول پیدا کر لیا اس طرح کا معاشرہ بن گیا یہ خلاب ہیں مجھے کانون ہوتے رہیں گے اس لیے اللہ کے بند ہو یہ پتہ وغیرہ چھوڑو اپنے دلوں میں دین کے غلبے کی فکر پیدا کر اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ فتاوہ آن لائن جی فتاوہ آن لائن جی مولانا تشریف فرمائے جی ان سے ایک صحاب پوچھنا تھا جی پوچھئے فلسفہ حاج اور اس کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائے ہوں یعنی حاج کا فلسفہ اور اس کی حکمت کیا ہے ہاں جی جی سب آپ بھی کہتے ہیں میری بہن اگر تو آپ حاج پر جا رہے ہیں آپ کا کوئی قریب حضید جا رہا تو ہم یہاں کر رہے ہیں نشستن آج دوسری تھی لوگ آئے ان کو ہم نے بیان کر کے بتایا کچھ چیزیں انہوں نے پوچھی اور اب بھی اگر آپ نے جانا کچھ دے رہے ہیں کس ساری کو نو جنوری کو انشاءاللہ پھر اجتماع ہوگا خواتین بھی آتی میری بہنیں مرد بھی آتے ہیں تو تسلی سے مسائل سمجھتے ہیں اگر تو اتنی گنجیش ہے تو بہتر ہے میری بہن آپ یہاں تشریف لائیں پردے میں عورتوں میں بیٹھ کر آپ ساری باتیں پوچھیں میں نے آج بھی یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں اور اگر کوئی ایک آج مسئلہ ہے تو آپ پوچھ لیں لمبی چوڑی بات تو دیکھیں نا وقت تھوڑا سا ہے سات دن کے بعد ہمیں کٹھے ہوتے ہیں بہت سے لوگوں نے کچھ چیزیں پوچھنی ہوتی ہیں جا رہی ہیں تو اللہ مبارک کرے بہت اچھا سفر ہے اور میرا ہے کتاب کا اگر آپ لے لے نا یہاں سے مفتی آپ کو مل دے گا حج مصنون وہ چھوٹا سا ہے اپنی دھیم میں رکھیں یہ اچنی موٹی موٹی کتابیں ہر چکر کی دعائیں یہاں کی دعائیں یہ نجات پائیں اس سے جو سنت حرج ہے وہ میں نے اس میں لکھ لیا چھوٹا سا اور بلکل وہ آپ کے لیے کار آمد جہاں دیں گی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی اس پروگرام کی ریکارڈڈ سیڈی جو ہے نا مرکز الحرمین الاسلامی سے دستیاب ہے حج کے متعلق مولانا نے دو پروگرام ہمارے ہو چکے ہیں تیرہ دسمبر کو بھی اور آج بھی ہمارا گیارہ بجے ایک پروگرام تھا حج کا تربیت ہی کرم ہم نے حضرت اللہ بیت اللہ کا مادل اور وہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ عملی شکل کے اندر بھی دکھاتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر مولانا بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ ہم جیسے بہت علماء اکرام نے زندگی بار میں نہیں کبھی سنی اور پڑی ہوتی حج صحیح جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا جی جی باکہ مولانا بات یہ ہے کہ حج کے بارے میں تو آج تک جو گرد پڑی ہوئی تھی اس کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کتابچہ جو ہے وہ ہر گھر کے اندر جانا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے اور وہی بات آپ کی کہ اتنی لمبی لمبی وہ حدیثیں ہیں اور لمبی لمبی وہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ بندہ دعوں میں علج کے رہ جاتا ہے اور نہیں پتا ہوتا کہ مکہ آیا اور مکہ آکے اس کو کرنا کیا ہے اب اس میں بھی کچھ چھوڑی سی کسر آئے کیونکہ یہ خطبہ ادھانو تو اس میں پر اتنی باتیں نہیں اس کوئی سے وہ اور بڑھانی چاہیے تو یہ مکمل ہو جائے تو یہ چھوٹی سی کتاب ہی جو میں رکھیں کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں واقعی لوگوں نے اتنی ملاوت کر دی ہے کہ یہ حج بھی ایک نہ مسیبت مگر آتا لوگ کہتے ہیں کتنے مکرے لے کر جائیں گے دامی دام اس پر بھی دام پڑ جاتا ہے وہ سچی نے سنا تھا کہ وہ کیسے کہتے گا اتنا آسان حج جو آپ نے بہتا ہے کوئی نہیں حج کے مسائل خود ہی گھڑ لی ہیں کیسے ہو جاتا ہے ان کے گھر والے پچھلے پروگرام میں بھی آئے تھے اس پروگرام میں وہ سپیشل خود بھی آئے تھے تو مولانا ایک بہن نے ہمیں سوال بیجا ہے کہ ہمارے پاس کافی سرمایہ ہے میرا میاں کسی طور پر حج پر جانے کے لیے امادہ نہیں ہے جبکہ ہر طرح کی فراخی اور سہولت دستیاب ہے تو کیا میں اس صورت میں اپنے باپ یا بائی کے ساتھ میاں کے میاں کرنے کے باوجود حج کر سکتی ہاں میری بہن اگر آپ کے میاں کو تحقیق نہیں ہوتی اللہ انہیں حجار دے وہ مسلم کلمہ گوان نے پتا ہونا تھی یہ کہ بغیر حج کے مرنے والا جو ہے اس کا اس رحام سے تعلق کوئی جس کے پاس استطاعت ہے حکومت نہیں روکتی بیمار نہیں وہ خامقہ ہی نہیں چاہتا بہت ہوتے یہ ہوگی ہو سکتا یہ نصرانی جو بیت اللہ کو نہیں مانتے ان مسلمانوں سے تو مشرق کی اچھے تھی وہ بہت ضرور پوچھے تھے مرقابے کا بہت ہوتاں کرتے تھے تواف کرتے تھے حج کرتے تھے عمرے کرتے تھے قادہ کی عزت کرنے کی وجہ سے وہ بچے ہوئے تھے اسی لئے اللہ نے ابہ بیروں کے ذریعے ابنا کو ختم کر دیا بیت اللہ کے خادم تھے اسی لئے روایت میں جو آتا ہے جو حج کیے بغیر مرے وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے اللہ کو مشرق نہیں کہا مشرق کیونکہ بیت اللہ کا حضب کرتے ہیں یہود نے سارا دشمن ہے یہ بیت اللہ کو نہیں مانتے اس لئے ایسا مسلمان جو ہے اس کو فر یمت یہودی یا نصرانی یہودی مرے عیسائی مرے ایسے کرمہ جو کیا تو ساری عمر میں اللہ کی دربار میں حاضری اور حضرت عمر رضی نے کہا کہ مجھے فرشت نے دو اپنے علاقوں میں ان لوگوں کی جو حج پر نہیں آتے امیر ہوتا کہ میں ان کو غیر مسلم قرار دے پھر ان پر جزیہ لگا دیں ٹیکس لگا دیں مقاطروں والا اور ابن عمر کہتے تھے جو شخص حج کیے بجار مر گیا مال دار کوئی ماہ اس کے جنازے پر تین مرفع قسم تھا کر کرو کہ یہ مسلمان نہیں مرا تمہاری قسم سچی ہے تم جھوٹے نہیں ہو کوئی مسلمان نہیں کہ اللہ حدیت دے کوئی مجبوری نہیں بیت اللہ نہیں جاتی تو ان سے مسلمان ہیں اور اگر وہ نہیں جا رہے ان کی بدبختی ہے تو آپ میری بینک جائیں ان کی اجازت کی کوئی ضرور چھوئی نہ دین میں یہ کوئی حکم ہے ان کو ساتھ جانا چاہیئے تھا اگر وہ نہیں جاتے تو یہ بائی اور باپ آپ کے محرم ہیں آپ ان کے ساتھ سفر کریں حج ضرور ادا کریں آپ نہ گناہ کار مریں وہ نہیں جانا چاہتے کہ اللہ انہ حدیت دے مولانا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے پندرہ سو برس پہلے یہ فرست بجوائی کے بھئی مجھے بتاؤ